ہائی ایوریون آج میں لے کر آئی ہوں صرف دس منٹ میں بننے والی یہ کلاکند کی ریسپی جس آپ مارکٹ سے اکثر خرید کے لاتے ہوں گے اگدم دانے دار ٹیکشر ہوتا ہے بلکل آپ اسے ایسے ہی بنا سکتے ہیں بلکل مارکٹ جیسی دانے دار اور سوفٹ کلاکند وہ بھی بنا کسی ماوا کے بنا کسی کھوئے کے یہ دیکھئے ہے نا اگدم سوفٹ اور دانے دار تو اسے آپ بنا سکتے ہیں صرف دس منٹ میں بہت ہی کم چیزوں سے میں گیتا ورما گیتا کینو ریسپیز میں ایک بار پھر سے آپ کا سوالت کرتی ہوں اور آج میں پھر سے ایک بہت زیادہ انٹرسٹی ویڈیو لائک ہوں امیت کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک کپ ملک پاوڈر یہ قریب دو سو گرام ہے دو سو سے دھائی سو گرام آپ یوز کر سکتے ہیں ایک کپ میں نے یہاں پہ فول کریم دودھ لیا ہے آپ کو گاڑھا دودھ ہی لینا ہے یہاں پہ میں نے فول کریم دودھ لیا آپ بھینس کا بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون بادام اور ٹیسٹا بارک کٹے ہوئے یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاں پہ چینی جو چینی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں سابوت والی چینی ہے یہ ایک ٹیبل سپون دیسی کی آپ اس کے لئے گھر ڈالڈا بھی یوز کر سکتے ہیں دو سو گرام میں نے پانیر لیا ہے جسے میں بلکل میش کر لوں گی بارک بارک اس طرح سے موٹے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے ایک دم بارک آپ اسے میش کر لیں آپ چاہے تو اسے مکسی میں بھی چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اسے بلکل بارک بارک میش کر لیا ہے اب ہم گیس پہ کڑھائی رکھیں گے اس میں میں سب سے پہلے دیسی گھی ایک ٹیبل سپون ہمیں دیسی کی چاہیے آپ اس کے جگہ ڈالڈا بھی لے سکتے ہیں پر آپ کو تیل نہیں لینا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ دودھ یہ کچھا دودھ ہے میں نے اسے اُبالا نہیں تھا اگر آپ کے پاس اُبلا ہوا ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اب اسے میں اُبالنے دوں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ اُبال چکا ہے اس میں میں نے چینی ایڈ کر دی ہے چینی یہاں پہ بلکل پرفیکٹ ہے کیونکہ ہم اس میں ملک پاوڈر ایڈ کرنے والے ہیں وہ بھی میٹھا ہوتا ہے تو اس لئے یہ جو کوانٹیٹی میں نے ڈالی ہے بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو کم کر سکتے ہیں ہم اسے پکائیں گے تاکہ چینی اچھے سے گھول جائے اور آپ دیکھیں گے دودھ تھوڑا پتلا ہو جائے گا جیسے چینی گھولے گی اب میں اس میں ملک پاوڈر ایڈ کروں گے تو ایک ساتھ آپ کو سارا ملک پاوڈر نہیں ایڈ کرنا ہے کیونکہ پھر گھٹلیاں پڑ جائیں گے لمس بن جائیں گے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں اور ساتھ میں مکس کرتے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک ہاتھ سے ڈال رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے مکس کرتے جارہی ہوں اور گیس کو آپ کو لو میڈیم پہ رکھنا ہے تیج رکھیں گے تو یہ بہت جلدی گاڑھا ہو جائے گا اور نیچے لگ بھی سکتا ہے اور یہاں پر میں نے نون سٹک کڑائی کا یوز کیا ہے کوشش کریں نون سٹک یوز کریں کیونکہ ملک پاوڈر جو ہے وہ چپکتا ہے اس لئے نیچے لگ سکتا ہے اسے ہم لو میڈیم فلیم پہ اس طرح سے دیرے دیرے چلاتے رہیں بلکو بھی لمس نہ رہیں اب اس میں میں میش کیا ہوا پنی ریڈ کروں گی اسے جو کلاکند بنے گا وہ بلکو دانے دار بنے گا مارکٹ جیسا کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ اسے آپ نے کیسے بنایا ہے بہت ہی بڑیا ٹیکشور آتا ہے اور ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے ایک بار آپ اسے بنا لیں گے تو آپ کبھی بھی مارکٹ کا خریدکے نہیں لائیں گے میری گیارنٹی ہے اتنا ایک تو آسان ہے بنانا زیادہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی ٹائم بہت کم لگتا ہے تو اسے ہم اس طرح سے mash کرتے ہو اگر آپ کو لگے کہ پنیر کہیں کہیں پہ بڑے ٹکڑے ہیں تو آپ اسے mash کر سکتے ہیں آپ اسے اس طرح سے لگاتار چلاتے رہیں بلکل بھی آپ کو اسے چھوڑنا نہیں ہے جیسے جیسے یہ گاڑھا ہوگا اس کے لگنے کے chances بڑھ جاتے ہیں اب اسے آپ لگاتار چلاتے ہوئے پکاتے رہیں دھیرے دھیرے دیکھیں گے گاڑھا ہوتا جائے گا اور کڑھائی کو چھوڑنا شروع کر دے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی گاڑھا ہو گیا ہے پر ابھی بھی یہ کافی گیلا ہے کڑھائی کو اس نے نہیں چھوڑا ہے جب یہ ایک ساتھ اکڑھا ہو جائے گا تب تک ہمیں اسے پکانا ہے دھیرے دھیرے اس نے کڑھائی کو چھوڑنا سٹارٹ کر دیا اور گاڑھا ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک یہ اچھے سے برفی لائک نہ ہو جائے جب تک یہ پورے اچھے سے سیٹ نہ ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے اور کڑھائی کو چھوڑنا شروع کر دیا اس نے یہ دیکھئے اس طرح سے تھوڑا سمیں دو منٹ کے لیے سے اور پکا لیتا ہوں تو جب لگے کہ آپ کو ایک دم کڑھائی کو چھوڑنا شروع کر دیا اس نے ایک دم کڑھائی کو دیکھئے چھوڑ دیا ہے اب گیس بند کر دیں گے اور اسے ہم سیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ بیکنگ ٹین لیا ہے جس میں میں نے بٹر پیپر لگا لیا جس سے ہمیں آسانی ہو برفی کو نکالنے میں اور تھوڑا سا میں یہاں پہ دیسی گھی لگا رہی ہوں اسے چکنا کر رہی ہوں تاکہ ہمارے جو برفی کے پیسیز ہیں وہ بہت آسانی سے نکل جائیں کیونکہ جو کلاکند ہوتا ہے وہ بہت سوفٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے کرنے سے یہ بہت ہی آسانی سے آپ کی برفی نکل جائے گی اب یہ سارا مکشر میں اس میں ڈال دوں گی اور آپ یہاں پہ مکشر کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کتنا دانے دار ہے پنی ڈالنے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ دانے دار بنتا ہے تو اس طرح سے ہم اسے فیلا دیں گے اور فلیٹ کر دیں گے کوئی بھی اس طرح کا سپیچولا لے لیجئے اور اسے ایک دم فلیٹ کر دیجئے اور جو کلاکند ہوتا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے تو ہم اسے تھوڑا موٹا ہی رکھیں گے بہت پتلی برفی ہم نہیں بنانے والے ہیں تو اسے میں تھوڑا موٹا ہی رکھوں گے تو پورے میں نہیں فلاؤں گی اس طرح سے آدھے میں فلاؤں گے تو بلکل پلین کر دیں گے اور جتنا آپ کو سیٹ کرنا ہے اسے ساپ شپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے پلین کر دیا ہے اوپر سے ہم اسے بادام اور پستہ سے ڈیکرویٹ کر دیں گے اس طرح سے گانش کر دیں گے تو اسے یہ کافی سندر لگتا ہے دیکھنے میں اسے بھی میں تھوڑا سا دبا دیتی ہوں تاکہ یہ چپک جائے برفی میں اچھے سے اور نکلے نہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارا مکشر تیار ہو گیا ہے اب اسے ہم تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا تب میں اسے آپ کو نکال کے دکھاؤں گی تو یہاں پر دیکھیں برفی ہماری بہت اچھے سیٹ ہو گئی اور بٹر پیپر لگانے کی وجہ سے کتنی آسانی سے نکل بھی گئی تو اب میں اسے آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ کیسی بنی ہے پہلے تو میں اس کے کنارے کٹ لوں گی کیونکہ ہم بلکل ہلوائی جیسی بنا رہے ہیں تو دیکھنے میں بھی ایسی ہونی چاہیے تو اس لئے میں اس کے جو کنارے ہیں تیڑے میڑے وہ سب نکال دوں گی تاکہ بلکل کلین برفی بنے ہماری یہ دیکھیں اس کا ٹیکشور آپ دیکھ پا رہے ہیں سائٹ سے کتنا دانے دار ہے اور اس کو آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پاس سے دیکھیں کتنی دانے دار اور ایک دم سوفٹ برفی ہماری بنتی ہے بلکل مارکٹ سے لانا بھول جائیں گے اور کوئی ماوہ کا استعمال نہیں ہو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گھر کی چیزوں سے ہم نے اسے بنا لیا اور ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہوگا آپ اسے ٹرائے کریے گا ہمیشہ اسے بنانا پسند کریں گے اور تس منٹ سے زیادہ نہیں لگتے اسے بنانے میں یہ دیکھیں اسے میں نے سائیڈ میں نکالیا ہے اب اس کے ہم پیسز کٹ کر لیتے ہیں جتنے بڑے پیسز آپ کو رکھنے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی سوفٹ برفی تیار ہوئی ہے دیکھیں کتنی آسانی سے پیسز کٹ گئے اور اسے آپ کو کوئی فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے ہی بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اتنا آسان طریقہ ہے اسے بنانے کا یہ دیکھیں مارکٹ جیسے بلکل برفی ہماری کلا کند جیسے کہتے ہیں تو اس بار راکھی پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں ایک پیس آپ کو توڑ کی دکھاتی ہوں کیسا بنائے اندر سے یہ دیکھیں کتنا دانے دار ٹیکشور ہے ایک دم سوفٹ برفی ٹرائے کریے گا اور لکھیں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا ہو لگا ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کرنا بلکل مدبولے کا